السلام علیکم جی آج اس سال کے سب سے اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں سب سے اہم اس لیے کہ دوہزار بائیس کووٹ کے بعد اب ایک دوبارہ سے نومل بیکٹو نومل لائف کی طرف جانے والا سال ہے اور اس میں سب سے اہم ٹاپک کیا ہے کہ اس سال ایسی کونسی سکلز سیکھیں یا اگر آپ نے پہلے سے سیکھی ہوئی ہیں جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ یہ سال اپنا زیادہ اچھا اور کامیاب گزار سکتے ہیں ایسی پروفیشنل اگر آپ چوب کرتے ہیں یا بزنس میں ہیں تو بھی آپ کو اور آپ کی ٹین کو ان سکلز کی صورت ہو سکتی ہے اگر ہم گوگل پر لکھیں ایسی کونسی سکلز ہیں جو دوہزار بائیس میں ہمیں سیکھنی چاہیے تو لیٹسی گوگل کیا کہتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ سکلز ان ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو جب ہم سرچ کرتے ہیں 10 most in demand skills for 2022 ایک بلوگ ہے جس میں job trends 2022 اور different اور ہمارا یہ ہے ہمارا پس کافی options آگئے 5 most employable skills for 2022 ہم دو کو ذرا چیک کر لیتے ہیں انڈیا ٹوڈے کی ویب سائٹ پہ ایک بلوگ لکھا ہے کسی نے 5 most employable skills for 2022 number 1 پہ اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے cyber security number 2 پہ cloud computing number 3 پہ big data 4 پہ artificial intelligence internet of things and these are the 5 most important skills جو اس article کے مطابق ہم تو یہ ہمارا سامنیل لسٹ آگئے number 1 پہ آپ دیکھیں data science data science کے ساتھ artificial intelligence UX design web development cloud computing blockchain programming remote communication and collaboration very very important skill data and IT security stress management and innovation management یہ سب بہت یہ سب بہت important skills ہیں اور سب کی اپنی utility ہے اپنی scope ہے کاروبار میں اور job میں اس کو استعمال کرنے کی لیکن آپ نے دیکھا data science artificial intelligence UX design web development cloud computing یہ ساری وہ skills ہیں جو IT based tech based professionals کے لیے important ہے لیکن اگر ایک teacher ہے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے accountant ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن depend کرتا ہے کہ کمپنی کے اندر structure کیا ہے انوارمنٹ کیا ہے سب کے لیے نہیں ہیں یہ skills presentation is very important that is again part of communication skill so communication skill میں چیزیں add ہو جاتی compassion empathy kindness as i said the way you conduct yourself so اس لیے آج بھی اس پہ as a nation as a because آپ دیکھیں ہم کتنی جلدی temperament lose کر جاتے ہیں آفس میں traffic کے problems میں شاپنگ کرتے ہوئے human to human connection میں this is also part of human skills اس پہ کھام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور eventually آپ کو ہر skill سیکھنے کی ضرورت ہے جو بھی آپ کے shop دنیا کے پیچھے نہ جائے اپنے آپ کو دیکھیں self awareness پہ کھام کریں اور یہ understand کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ اپنے کریئر میں اچھیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اچھیو کرنے کے لیے کون کون سی skills آپ کو help کر سکتی ہے وہ skills سکھ لیں اگر آپ online store کھول نا چاہتے ہیں تو artificial intelligence web development پھر اس کے بعد social media marketing یہ ساری چیزیں آپ چاہیے گرافک designing چاہیے آپ SEO چاہیے آپ اگر آپ teacher ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ school college university سے باہر نکل کے online پوری دنیا کو کچھ ایک subject پڑھائیں تو کیسے online teaching class conduct کرنی ہے zoom کے through کرنی ہے اپنی website بنانی کسی اور مارکٹ پریس پہ جا کے آپ نے اپنی آکاؤنٹ کر کے اپنی class conduct کرنی ہے اپنے کورس سیل کرنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے جیسے ایک ہمارے فین فالور ہیں جو کہ ہیدر آباد سے بلونگ کرتے تاہیر سومرون کا نام ان کا فون آیا دو تین دن پہلے انہوں نے کہا ایسی او پہ ویڈیو بنائیں اب ایسی او پہ دنیا مہر کی اتنی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہیں کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ سیکھ جائیں گے ایسی او کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو کام آتا ہے ایسی او کا کام آتا ہے آپ کو اپنی ویڈیوز بنانی پڑے گی سوشل پیڈیا کو آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ پہ کرنے پڑے گے کنڈک کرنا پڑے گا آن لین آپ کو اپنے جس سکل کو اچھے طریقے سے پرسنل اور پروفیشنل برینڈنگ کے دروں سو اس لیے یہ بہت امپورٹنڈ ہے کہ آپ اور ہم فقاس احمد انڈیا کے ایک آتھر ہے انہوں نے کتاب لکھی پولی میت وہ کہتے ہیں کہ انسان جتنے بھی انسان ان کو ہومیو سیپینز کہتے جو میجورٹی میں اور جو سپیریر بریڈ ہے ان کو پولی میت کہا گیا اور پولی میت کو دوسرے لفظوں میں کہا یونی ورسل من مثال کے دور پہ ایک شخص کرکٹ کھیلتا ہے کپٹن بنتا ہے ورلڈ کپ جیتا ہے پھر وہ فیلم ثراب بن جاتا ہے ہسپیٹل بناتا ہے پھر پولیٹکس جوائن کرتا ہے پولیٹکس میں پیک پہ جا کے پرائم بن جاتا ہے اگر عام آدمی کوئی ہوا اور بہت سارے کرکٹ سٹار کو آپ دیکھیں کرکٹ کھیلی کرکٹ میں کمنشیٹر بنے کوچ بنے انہوں نے کرکٹ کے باہر کچھ بھی نہیں کیا اپنی اس ڈومین میں وہ چاہے اس ڈومین کے ٹاپ پروفیشنل بن گئے بہت بڑی بات ہے پٹ پولی میت کے جو ایک سے زیادہ پروفیشنز میں جاتے ہیں اور اس کی پیق پہ جاتے ہیں ان کی اگر آپ پروفائل بنانے جائے تو آپ کہیں گے رائٹر ہیں ٹیچر ہیں لیڈر ہیں کوپریٹ میں کام کیا پولیٹیک ملٹیپل چیزیں ان کے پینل پہ آپ کو نظر آئے گی سو اس لئے آپ بھی کوشش کیجئے کہ پولی ملٹیپل سکلز سیکھے ایک سکل کے پیچھے نہ جائے کیونکہ اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ کو سیلز بھی سیکھنا ہے مارکٹنگ بھی سیکھنا ہے تاکہ آپ جا کے فائیور پہ ایک آنٹ بنائیں پھر اس کو پرموٹ کریں اپنے گک کو زیادہ لوگوں تک پہنچ تو اس کا مطلب ایک سکل سیکھ کے اب آپ سروایف نہیں کر سکتے آپ کو ملٹیپل سکل سیکھ نہیں ہے لازمی نہیں کہ آپ انجینئر ہیں تو آئیٹی سے آپ کوئی لینہ دیرانی ہوگا تو بی اگر انجینئر یو نیڈ تو ملٹیپل سکل سکل بھی آئیٹی سے ریلیٹڈ ہو سو اس لیے بی اپولی ملٹیپل سکل سیکھیں اپنے کریئر میں آگے جانے کے لیے جو سکل آپ کے لیے سیکھیں اس کو اپلائے کریں اس کو مونٹائز کریں اور کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کریں گوڈ بلیس یو خدا حافظ